بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین السلام علیکم ناظرین حضرت مسال سلام ذرا بڑے ہو گئے تو اہلیہ پرغون نے ان کی والدہ سے کہا یہ بچہ مجھے لاکر دیکھلا جاؤ کہ میں اس کے دیکھنے کے لئے بیچین ہوں اور اہلیہ پرغون نے اپنی سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اس کا اکرام نہ کرے اور کوئی حدیہ اس کو پیش نہ کرے اور میں خود اس کی نگرانی کروں گی کہ تم لوگ اس معاملے میں کیا کرتے ہو اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت حضرت مسال سلام اپنی والدہ کے ساتھ گھر سے نکلے اسی وقت سے ان پر تخپو اور حدیہ کی بارش ہونی لگی یہاں تک کہ اہلیہ پرغون کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے پاس سے خاص تخپے اور حدیہ الگ پیش کیے اہلیہ پرغون ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور یہ سب تخپے حضرت مسال سلام کی والدہ کو دے دئیے اس کے بعد اہلیہ پرغون نے کہا کہ اب میں ان کو فرغون کے پاس لے جاتی ہوں وہ ان کو انعامات اور تخپے دے دیں گے جب ان کو لے کر فرغون کے پاس پہنچی تو فرغون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا مسال سلام نے فرغون کی داری پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا اس وقت دربار کے لوگوں نے فرغون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی ابراہیم علیہ السلام سے جوادہ کیا تھا کہ ابن اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپ کے ملک و مال کا وارث ہوگا آپ پر غالب آئے گا یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے ناظرین فرغون کو پتا ہوا اور اسی وقت لڑکوں کو قتل کرنے والی صفاحوں کو بلایا تاکہ اس کو زبا کر دے اہلیہ فرغون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکی ہے پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے پھر غون نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھتی کہ یہ لڑکا اپنی عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ کو زمین پر گرا کر مجھ پر غالب آ جائے گا اہلیہ فرغون نے کہا کہ آپ ایک بات کو اپنی اور میرے معاملے کے فیصلے کے لئے مان لے جس سے حق بات ظاہر ہو جائے گی کہ بچے نے یہ معاملہ بچپن کی بھی خبری میں کیا ہے یا دیدہ دانستہ کسی شوخی سے آپ دو انگاری آگ کے اور دو موتی کے منگوا لیجئے اور دونوں کو ان کے سامنے کر دیجئے اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے اور آگ کے انگاروں سے بچیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوال اقل و شعور سے دیدہ و دانستہ ہے اور اگر اس نے موتیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھا لیے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کام کسی اقل و شعور سے نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی اقل والا انسان آپ کو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا فیرون نے اس ازمائش کو مان لیا دو انگاری اور دو موتی حضرت مسالی سلام کے سامنے پیش کی تو مسالی سلام نے انگاری اٹھا لیے بعض دوسری روایات میں ہے کہ مسالی سلام نے موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتی تھی کہ جبرلینین نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پیر دیا پیرون نے یہ ماجرہ دیکھا تو فوراً ان کے ہاتھ سے انگاری چین لیے کہ ان کا ہاتھ نہ جل جائیں اب تو اہلیہ پیرون کی بات بن گئی اس نے کہا کہ آپ نے واقعہ کی حقیقت کو دیکھ لیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مسالی سلام سے موت کی تلوار کو ہٹا دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے آگے کام لینا تھا ناظرین اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے موت دے جسے چاہے زندگی دے زندگی اور موت دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں